السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے عزیز دوستو اور پیاری بہنو آج کی ویڈیو ہماری تھمنیل دیکھ کر کہ آپ اس ویڈیو پہ آئے ہوں گے اور ویڈیو کی تھمنیل میں ہم نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا اس بات کا کیا مطلب ہے کیا ہاتھی آنے والے ہیں یا ہاتھی کا ظہور ہوگا یا ہاتھی کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچائیں گے اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں آپ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں یا نہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا میں چار بڑے امام ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے جن کی اتباع کی جاتی ہے ان چار اماموں میں سے ایک امام حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل یہ چار امام بڑے ہیں انہی میں ایک حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ہیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں مسجد النبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھایا کرتے تھے معمول کے مطابق حدیث پڑھا رہے تھے طلبہ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے تھے اور سبق پڑھ رہے تھے ایک دن باہر سے کسی منادی نے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ہاتھی دیکھ لو ہاتھی کا تماشا دیکھ لو اور جب منادی کی آواز لگائی گئی تو وہ سب لوگوں کے کانوں کی طرح ان سامنے بیٹھے ہوئے سٹوڈینٹس اور طلبہ کے کانوں میں بھی پہنچی چنانچہ یہ طلبہ بھی منادی اور آواز سن کر کے ہاتھی دیکھنے پہنچ گئے اس لئے کہ ہاتھی عرب میں ایک عجیب سا جانور ہے وہاں یہ ہوتا تو ہے نہیں انہوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا اس تڑپ میں کہ کیسے ہوتا ہے ہاتھی آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ تمام طلبہ اٹھ کر کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے صرف ایک طالب علم باقی رہ گیا حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے سامنے بیٹھا ہوا جس کا نام ہے یحیہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اس طالب علم سے کہا کہ بھئی تمام لوگ ہاتھی دیکھنے چلے گئے ہاتھی کی آواز اور منادی سن کر کے تم کیوں نہیں گئے اس طالب علم نے اس اسٹوڈینٹس نے جواب دیا کہ حضرت میں نے یہاں کا جو سفر کیا ہے وہ ہاتھی دیکھنے کیلئے نہیں بلکہ میں نے یہاں کا سفر اس لیے کیا ہے تاکہ میں آپ سے فیض حاصل کروں علم حدیث پڑھوں اب آپ اس چھوٹے سے واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اس اتنی بڑی جماعت میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو اپنے وہاں آنے کا مقصد یاد تھا جس کو اپنا پلان اور ٹارگیٹ یاد تھا وہ یہاں کیوں آیا ہے اور باقی تمام لوگ اپنے مقصد کو بھول گئے تھے اس لیے باقی تمام لوگوں کو تاریخ نے بھی بھولا دیا اور جتنے اور طالب علم تھے اور جتنے اور اسٹوڈینٹس حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے سامنے اس وقت پڑھ رہے تھے اور وہ ہاتھی دیکھنے چلے گئیں ان کا نام اس انداز میں شاید اکہ دکہ کا ملتا ہے لیکن وہ بھی اس انداز میں نہیں جس شان اور شوکت جس احترام اور عدب کے ساتھ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے حضرت امام یحییٰ کا نام ملتا ہے تو جب آدمی اپنا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر تاریخ بھی اس کو بھولا دیتی ہے وقت بھی اس کو بھولا دیتا ہے جیسا ہاتھی اس زمانے میں آیا تھا اور لوگ دیکھنے کیلئے چلے گئے تھے ایسے ہی بہت سارے ہاتھی ہمارے سامنے رمضان میں آئیں گے اس لئے ان رمضان میں کون سے ہاتھی آئیں گے رمضان میں ہاتھی آئے گا کچھ بھی نہیں تو موبائل اور سوشل میڈیا کا ہاتھی ہے اس میں کوئی ویڈیو اچھی لگنے لگی تو گھنٹوں کے گھنٹوں اسی فلم اور اسی ویڈیو اور موی کے دیکھنے میں لگا دیئے یہ ہاتھی رمضان میں ہمیں پریشان کریں گے یا اسی طرح کچھ بھی نہیں روزے کی حالت میں کسی سے معمولی بات پر کوئی ناراضگی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے اتنے بھیڑ گئے کہ روزے کے آداب اور احترام کوئی بھول گئے اور روزے کے مقصد کوئی فوت کر دیا یہ ہاتھی بھی رمضان میں آئیں گے اور اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہوں گے کچھ بھی نہیں کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے نازبہ حرکت یا وقت زائے کرنے والا کوئی کام ہو رہا ہے دس لوگ وہاں کھڑے ہیں تو ایک روزے دار نمازی بھی رمضان میں جا کر کے وہاں کھڑا ہو گیا ایسے بہت سارے کام آئیں گے جو ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے کے اوپر کام کریں گے اور ہمارے مقصد سے ہمیں پھیرنے کی کوشش کریں گے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان فضور لا یعنی بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ اگر ہم رمضان المبارک کے مقصد کو بھول گئے تو جیسے تاریخ نے ان تمام اسٹوڈینٹس کو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے بھولا دیا جو ہاتھی دیکھنے چلے گئے تھے ویسے ہی اللہ ہمیں بھی اگنور کر دے گا جو رمضان کا مقدس مہینہ چلنے کے باوجود رمضان المبارک میں لا یعنی اور بےہودہ اور غلیز اور گندے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو اس لئے رمضان المبارک میں اپنے مقصد کو یاد رکھیں رمضان کے آنے کے مقصد کو یاد رکھیں اور پورا وصول کریں کوئی سمجھوتا نہ کریں عبادات کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے استغفار کے ذریعے دعاوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے یہ مقصد ہے رمضان کے آنے کا اور رمضان کے ہماری زندگیوں میں آنے کا تاکہ ہم اس سے یہ برکتیں حاصل کریں اگر ہم اس مقصد کو بھول کر کے ہم بھی دیگر لا یعنی چیزوں میں لگ جائیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہو جائے گی جیسے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی شاگردوں کی ہوئی ہے جو ہاتھی دیکھنے کے لئے چلے گئے تھے اس لئے خدا کے لئے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہئے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ